اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اردو کا پیپر آپ کا اچھا گزر گیا ہوگا امید جہی کی جا سکتی ہے بٹ میں آپ لوگ اسے بڑی ڈسپوانڈڈ ہوں کہ مطلب دیکھیں تمام تر بوٹس کے پیپر الگ الگ بن کے آتے ہیں سب بوٹس کی پیپر ایک جس سے نہیں ہوتے مگر میں نے اپنے آنکھوں سے بٹنس کیا ہے آج صبح جو وہ لہور بورڈ مارننگ کا پیپر تھا سیونٹی پرسنٹ پیپر بلکہ سیونٹی فائی پرسنٹ پیپر وہی آیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایسیز اگر لے لیں تو اس میں سے دو ایسیز آئے ہیں رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد خط بھی وہ آیا ہے کہ دوست کے نام خط لکھنا ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اظہار افسوس کرنا ہے وہ بھی آیا ہے اس کے بعد نظموں کا بھی ٹاپک کافی سیم آیا ہے کہ میں نے بتایا تھا حمد اور یہ نات اس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو مجھے نہیں سمجھاتی کیا چاہیے آپ جب کوئی کمنٹ کرتے نیچے تو سوچ سمجھ کے کیا کریں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ کمنٹ کسی کو ہرٹ کر جائے تو پھر اللہ تلہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس چیز کا پھر آپ کو فیوچر میں آپ کو یا کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے وہ چیز آئی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی وہ پیپر آئے جو میں آپ کو بتاؤں ہر بورڈ کا حساب الگ ہے ہر بورڈ میں کچھ بورڈ میں سیونٹی پرسنٹ پیپر آ جاتا ہے کچھ بورڈ میں فیفٹی پرسنٹ پیپر آ جاتا ہے کچھ بورڈ میں میں نے بتایا ہنڈرڈ پرسنٹ پی آتا ہے اور کچھ بورڈ میں ٹوئنٹی پرسنٹ پی آتا ہے تو میرے پاس کوئی جادو کی سٹک تو ہے نہیں کہ میں اگزامینرز کی دماغ میں فٹ کر کے آؤں اور کہوں کہ بھائی جو میں نے پیپر سٹورنٹس کو بتا دیا ہے نا وہ ہی آئے تو آپ کا اگر 75% پیپر بھی آ رہا ہے یا 70% پیپر بھی آ رہا ہے تو 30% ایفرٹ تو آپ لوگوں کی خود بھی ہونی چاہیے نا at least آپ لوگ نیچے دھڑا دھڑ کمنٹ کرنا شروع کرتے تھے جی پیپر تو آتا ہے نہیں پیپر تو یہ تو پیپر تو وہ تو آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں خود کتنی تیاری آپ کی ون ڈے بیفور گیس بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے صرف چیک کرنا ہے کہ آپ کو ان میں سے چیزیں کون کون سی آتی ہیں کون کون سی نہیں آتی ہمارے جو یہ گیس کی کیمپین ہے یہ تو سپر سٹیڈی پر آپ سٹارٹ ہوئی ہے ہم علم کی دنیا پر کب سے سٹارٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے بہت سارے گیس آلریڈی اپلوٹ کیے ہیں وہاں پر آپ لوگ ان کو بھی گو تھو کریں ان کو بھی چیک کریں اور پھر آگے سے آگے کچھ بولیں ایسے جب آپ بولتے ہیں تو جو مجھے ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ایفرٹ کر رہی ہوں بیٹھ کے یہاں پر اور مجھے کچھ نہیں اس چیز کا زیادہ ریوارڈ چاہیے مجھے یہ کہ آپ کا بھلا ہو جائے ٹھیک ہے مجھے کچھ ریوارڈ نہ بھی ملے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا مجھے ہوتا ہے میری آپ کے ساتھ انٹریکشن اچھی ہونے چاہیے اور آپ کا بھلا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ جب ہمارا ٹائم تھا اس طرح ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا آپ لوگ لکھی ہیں کہ آپ لوگ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے یوٹیوب آپ کے پاس ایک پلاٹ فارم ہے میں بالکل آپ کو کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہتے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہی یاد کرنے اس کے علاوہ کچھ بھی پریپیر نہ کریں اپنے طور سے بھی تیاری کر کے جائیں اور لہٰذا کچھ بھی بولنے سے پہلے ایک دفعہ آپ لوگ سوچ لیا کریں کہ میں آپ کے کمنٹس بلکل ریڈ کرتی ہوں ہماری ٹیم ریڈ کرتی ہے ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے کہ سٹودنٹ چیک نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں اور پھر اپنی مرضی سے آگے کچھ بھی بول دیتے ہیں تو بس مجھے آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا اس کے بعد آج آپ کو میں پاک سٹیڈیز کا فل بک پیپر بتانے مالی ہوں میرا تو فرض بنتا ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں چاہے آپ لوگ دیکھیں دیکھنا تو ضرور چاہیے انشاءاللہ امید یہ کی جا سکتے ہیں کہ اس میں بھی 70-80% پیپر جو ہے وہ آپ لوگوں کا پوچھا جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شورٹ کسٹنز بتاؤں گے پھر میں لانگ کسٹنز کی طرف جمپ کروں گے تو سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو شورٹ کسٹنز وہ نظر آرہے ہیں پارک سٹڈیز کے امپورٹن ترین تو اس میں میں سارے تو نہیں بول پاؤں گی چند ایک بولوں گی جیسے کہ نمبر ون پہ ہے کھیلوں کے ذہنی فوائد بیان کرنے آپ نے اس کے بارے پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ کب جیتا خارجہ پالسی سے کیا مراد ہے جدیدیت کسے کہتے ہیں رواداری کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اسلامی فلاحی رہاست کی تعریف کریں اخوت سے کیا مراد ہے نیز اخوت کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے پاکستان میں ہاکی کے کھیل کا آغاز کب ہوا نیچے آئے تو پاکستان میں کرکٹ کے صورتحال کے بارے میں لکھیں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا ویری امپورٹنٹ کسٹن اس کے بعد قرار دادے مقاصد کب منظور کی گئی اگین ویری امپورٹنٹ اینڈ کومن کسٹن اس کے بعد دو قومی نظریہ کی تعریف لکھنی آپ نے قرار دادے لہور کب اور کہا منظور کی گئی ادلہ انصاف سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوسری طرف دیکھیں تو انیس سو بہتر کے آئین کی کوئی سی پانچ یا چار خصوصیت آپ نے بیان کرنی ہے یہ شارٹ اور لانگ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے اس کے بعد ہے عدلیہ کے مشاورتی فرائز سے کیا مراد ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم کون تھے اللہ تعالی کی حاکمیت سے کیا مراد ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو انیس سو بہتر کے آئین کے مطابق مسلمان کی تعریف آپ نے بیان کرنی ہے عدالتی نظر سانی سی کیا مراد ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو سپریم کورٹ پہلا سپریم کورٹ جو ہے وہ کہاں قائم کی گئی وہ آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد لیگل فرم ورک سے کیا مراد ہے اگین امپورٹنٹ کوئسٹن اس کے بعد مینسپل کار پرویشن کی چار فرائز بیان کریں بیری امپورٹنٹ پاکستان میں مقامی حکومتوں کو تحفظ کیسے دیا گیا ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے مشرقی پاکستان پاکستان سے کب اور کیوں الگ ہوا آپ نے اس کو شورٹ فارم میں جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت آلیہ کس کو کہا جاتا ہے زبان کا مسئلہ کس طرح مشرقی پاکستان کی علائدگی کا باعث بنا یہ آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئیں انیس سو بہتر کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کتنے ایوانوں پر مشتمل ہے یہ آپ نے بیان کرنا ہے مشرقی پاکستان کی علائدگی کے اثرات آپ نے مختصد طریقے سے لکھنا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں ازاد جمعہ ان کشمیر کے صدر کی حیثیت بیان کریں ازاد جمعہ ان کشمیر سے ریلیونٹ بہت کوششنز آسکتے ہیں غور سے ان کو پڑھئے گا دوسری طرف آئیں تو فرائز کی تعریف بیان کریں حقوق کی تعریف بیان کریں گلگت بلتستان کانسل کیسے قائم ہوئی اس کے بارے میں لکھنا ہے اسلام میں مذہبی حقوق سے کیا مراد ہے پیشہ ورانہ اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے تعلیم کا اپنے محفوم بیان کرنا ہے چیف کورٹ سے کیا مراد ہے نیچے آئیں تو دیکھیں کہ ازاد جمعہ ان کشمیر کا عدالتی نظام آپ نے چھوٹا سا بیان کرنا ہے تعلیم کی کوئی سی دو تعریفیں بیان کرنی ہے میڈیکل کی تعلیم کیوں ضروری ہے قانون کی تعلیم کے بارے میں کچھ لکھیں غیر رسمی اور رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو پاکستان میں تعلیمی مسائل کو حل کرنے کیلئے کوئی سی دو یا چار باتیں جو ہے آپ نے تجویز کرنی ہے نیچے آئیں تو حقوق کے کتنی اقسام ہیں ان کے اپنے نام لکھنے ہیں پاکستان میں تعلیم کے کوئی سی چار مقاصد بیان کرنے ہیں نیچے اور آئیں تو پھر دیکھیں کہ اس میں نووی اور دسوی جماعتوں کی تعلیم کیا کہلاتی ہے خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے ایڈکیشن کا محفوم بیان کریں اسطلاحی طور پر تعلیم کیسا عمل ہے عام تعلیم سے کیا مراد ہے اور پیشاورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکیوں غیر رسمی نیم رسمی رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے یہ سب آپ نے غور سے بڑے یہ سب کسٹنز کرنے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ان کے بعد نیکسٹ آپ دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو کرکٹ سے مطالق آپ کو کسٹن آ سکتے ہیں ہاکی کے زوال کی وجہات آپ نے بیان کرنی وہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگ اپنی سکرین پہ ہے شورٹ کسٹنز باقی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو میں نے امپورٹنٹ ہائیلائٹ کر کے بتائیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے باقی آپ لوگ اپنی سکرین سے گو تھو کر سکتے ہیں لونگ کسٹنز پہ آئیں تو دیکھیں آپ کو دو سائٹ پہ امپورٹنٹ لونگ کسٹنز نظر آ رہے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ انہیں سب ہتر کے آئین سے متعلق آپ سے سوالات کیا جا سکتا ہیں شورٹ اور لونگ میں بھی ازاد جمہوین کشمیر کے حوالے سے لونگ میں بھی آ سکتا ہے شورٹ میں بھی آ سکتا ہے اور ان میں دیکھیں تو دیکھیں پاکستان میں سوبوں کے فرائز آپ نے بیان کرنے ہیں پاکستان میں میٹرپولٹن کارپوریشن کے فرائز آپ لوگوں نے بیان کرنے ہیں انسانی حقوق کا تصور آپ نے بیان کرنا ہے پاکستان کے تعلیمی مقاصد بیان کرنے ہیں اس کے بعد مشرقی پاکستان کی علائدگی کا اسباب اسباب اس کا کیا سبب تھا اور اس کی اثرات کیا تھے ہم پہ وہ اپنے بیان کرنے ہیں اس کے بعد نیچے آئے تو انیس سو بہتر کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کیا کردار تھا آپ نے ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے اس کے بعد سکوائش اور سنوکر سکوش جو ہم کھیلتے ہیں سکوائش کی گیم بہت فیمس ہے اس کے حوالے سے شورٹ بھی آ سکتے لونگ بھی آ سکتے ہیں سکوائش اور سنوکر کے میدان میں پاکستانی کھلاریوں کا کیا کردار تھا وہ اپنے بیان کرنا ہے اس کے بعد تعلیم کے مقاصد پہ آ سکتا ہے تعلیم کے مقاصد آ سکتا ہے ٹائپس پوچھی جا سکتی ہیں اس میں بھی آ سکتا ہے لانگ قوشن باقی آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آرام سے آپ کو سکرین پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے useful اور informative ثابت ہو تھمز اپ کرنا مد بھولئے گا لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پیپر آپ لوگوں کو لازمی آئے گا ہی آئے گا آپ لوگوں نے اپنے طور سے بھی تیاری کرنا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے اللہ حافظ